آپ جو ابھی آپ نے انگور کا دیکھا اور یہ بارہ ماسی عام دیکھ رہے ہیں تو یہ گتانجلی گارڈن اس گارڈن کو ہمارے دوارہ ہی تیار کیا گیا تھا دونوں بیٹیوں کے نام سے اس گارڈن کو ہی میں نے رکھا یہ گتانجلی گارڈن کا آپ درست دیکھ رہے ہیں جہاں ببن پرکار کے پھل وغیرہ لگے ہیں سنگا پوری کمرک بھی پیچھے لگا ہوا ہے یہ بارہ ماسی عام لگا ہے وہاں ناریل بگر میں لگے ہوئے ہیں چکوٹرا گاغر نیبو بھی لگا ہوا ہے یہ سائن بورڈ ہے ہمارا تمام اسکوری بچے آتے ہیں یہاں سیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے اور اس سے تمام لوگوں کو پرناہ ملتی ہے لوگ سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے آپ نے عام کو دیکھا تھا ایک بار عام کے پھر پاور عام ایسے بھمہ ہی ہے یہ عام ہے اب یہ بلکل پکنے والا ہے ایک آج دن میں اور بھی یہ پک جائے گا اب یہ آت پکا عام ہے بتائیے آج پتیس سپٹیمبر سن دو ہزار ناؤ کی گھٹنا ہے یہ اس سمیں پکا ہوا پیڑ میں عام ملے یہی ایک آسٹر کی بات ہے کئی عام لگے تھے کئی لوگوں آئے نورات میں آئے روجے والے آئے ان کو میں نے توٹوڑ کے دیا ایک نایاب چیز تھی یہ اور یہ سنگاپوری کمرک آجی لیکن اس کی پھلت جو ہے کس طرح دیکھئے دالوں میں لگی بلکل دالوں سے ہی یہ پھلتا ہے اور یہ کھٹا بلکل نہیں ہوتا ہے وہی میٹھی ورائیٹی کا ہے یہ سنگاپوری ورائیٹی ہے سنگاپور کا ہی یہ نسل ہے لوگ بتاتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے ہاں دیکھئے پکا کمرک بھی لگا ہے کچھے بھی لگے ہیں اس میں پھول اس کا منجری بھی آ رہی ہے ننھے ننھے سے لگے ہیں ان کو آپ چھوٹے والے کو کلوچپنے لے لیجئے دیکھئے دال سے یہ پھل رہا ہے یہ دیکھئے تھوڑا ایدھر سے لے دیکھئے آپ پکا بھی لگا ہے اوپر دکھائیے یہ کچھا بھی لگا ہے کچھا پکا منجری آ رہی ہے چھوٹے ننھے ننھے اس کے ٹکورے یعنی بچے دیکھئے بلکل ننھے ننھے سے جس وقت یہ بڑا ہوگا پورا گچھوں سے بھڑ جائے گا اکٹین تسوازش تو ہوتا ہے بڑا ہی گھنکاری ہوتا ہے یہ جی مصدانے میں پیٹ کے تکلیف میں اور کبھی یہ تھنڈک آ گیا یہ تھنڈک ہوتی ہے اور ایک ہماری یہاں کیلہ ہے وہ بھاگل پوری اس کا پوست تو ہم نے پہلے لیا تھا پھول آنے والا ہے یہ آ گیا یہ چینی چمپا کیلہ ہے جتنے ورائیوٹی ملیں گی سب باہر کے ہم رکھتے ہیں ایک نئی چیز لوگوں کو جب ہاتھ میں آتی ہے تو لوگوں کو بہا اچھا رکھتا ہی آپ کا پھول آ رہا ہے اس کے اندر کیلے کا یہ چینی چمپا اسے کہتے ہیں یہ بھاگل پور سائٹ سے ہم نے مگویا تھا ہماری سسٹر بھی وہیں ہیں تو انہی کے ہاں ہم نے یہ پتر دیا تھا آم کا تو آپ نے باور کا لے ہی لیا ہے اوپر دیکھئے منجری لگی ہوئی ہے پکا آم بھی پک رہا ہے اور منجری بھی لگی ہوئی ہے اوپر قریب سے بھی چاہے ہیں یہ دیکھتے ہیں منجری یہ منجری بھی اب ان عجوبی چیزوں کو بنانے کے لیے چائنہ لیچی ہے وہ تو ابھی ختم ہو گیا ہے تو یہ باہری پودھ ہیں ان کے اندر ان کے بڑے نقرے ہوتے ہیں موسم کے بچاؤ جالے سے بچاؤ اب بھینکر جالا پڑے گا تو یہاں میں دھوہ کرتا ہوں تاکہ دھوہ کا لیئر جو ہے اس گارڈن کے اگل بگل ہو جائے گا تو جو وہ گرتا ہے پالا بگر گرتا ہے جو نہیں پالا گر رہا ہے پالا پڑ رہا ہے تو وہ روک لیتے ہیں تو اس سے پیڑوں کی حفاظت ہوتی ہے لیکن بڑی مہندت او اکیلے کرنا سب جانور بھی بندر بھوڑ بھی گھر کا بھی کام آئی گھر میں جس گھاں کھاتے ہیں پیتے ہیں وہاں کا بھی تو ہم کو دیکھ ریک کرنا پاکتا ہے اور اکیلے کرنا ہے دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئیں آتی جاتی ہیں لیکن اب ایک ہفتے کے لیے آئیں تو اس سے کوئی کام تو بننا نہیں ایک ہفتے آتی ہیں گھر میں ہمارے ہاتھ بٹاتی ہیں ہمارے جانور کے سیوہ میں ہاتھ بٹاتی ہیں سمید انجلی ڈلی سے آئی ہوئی ہے پیل پاؤڈوں میں کہیں نے کہیں اپنے کام کر رہی ہوگی کھلپی لے کے گھلائی کر رہی کچھ کر رہی ہے چار دن آنا ہے آئی ہیں چار دن کے لیے تو ان کے اندر ایک سنسکار میں نے ڈال دیا ہے وہ اپنے ان کے نیچر میں آ گیا ہے اگر اس صبح اٹھی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ میں کس کی بی بی ہوں یا میرے پاس کی آمدنی ہے نہیں ان کا جو کار ہے کار در واجے کوئی جانور آ گیا اس کے کلنے چپتے لگے ہیں اس کو بھی بیٹ کے نکالنے لگتی ہیں کٹے کو دیکھا لاواری سکٹے کو روٹی دیا اور سہلا کے اس کے کلنے وغیرے نکالنے لگتی ہیں یہ ان کے صبحاؤں میں ہو گیا ہے اور یہی سب سے بڑا دھرمہ ہے جس کی سیوہ کوئی نہ کرتا ہو اس سے بڑا کونسا دھرمہ ہے اور دوسرے کی پیڑا کو اپنی پیڑا جب ہم سمجھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا نہ کوئی منتر ہے نہ اس سے بڑا گرہوں کا سانتی کرنے کا کوئی اپائے ہے جہاں گرہ ہوا پنڈی جی کے پاس پہنچ گئے مالا لاؤ انگوٹھی لاؤ یہ پوجہ کرو وہ پوجہ کرو جب اندھا سمجھ ہے آج کے یگ میں پوجہ پاٹ سے دیبی دیوتا آپ کے گرہ سانت نہیں ہوں گے آپ کو کرم کرنا پڑے گا پہلے پہلا کام تو من کو بدلیے اگر آپ نے کسی کو کسٹ دے آپ نے دے رکھا ہے تو اس سے معافی مانگیے آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کی بھرپائی کیجئے نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کریں وہ بھی نہ ہو تو ہاں جو ہیں بھئیہ ہمارے پاس جیسے پیسہ آئے گا ہم نے جو بھی آپ کا نقصان کیا ہے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن آپ پیسہ نہیں کریں گے آپ کے دل دماغ میں ہے کہ میں اچھا ہوں منوس کو منوس کو اگر اس کا اپنا پاپ ڈکھ جائے یہ سنسار سرگ ہو جائے ہمارے آپ میں یہی ایک کمی ہے کہ ہم لوگ اپنے پاپ کو نہیں دیکھ پاتے اپنے کو ہی اچھا کہیں گے ہم کو ایسے بھی لوگ ملے ہیں کہ ایک مہا بے ایمان ایک مہا بے ایمان ایک ایماندار سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو بے ایمان ہو وہ ہے جبکہ وہ مہا بے ایمان ہے اور ایک ایماندار جس کا ایک رکارڈ ہے ایمانداری کا اس کو وہ بے ایمان کہہ رہا ہے آج کے یگ میں ایسے بھی لوگ ہیں لیکن ایسے لوگوں کو کتنی سجا ملتی ہے کتنا بھوگنا پوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے جو ہم کو آپ کو کسٹ ہوتا ہے آپ کے ہماری کرموں کا ہی تو پھل ہے ہم نے پچھلے جنم میں جو کچھ کیا تھا وہ اسے ہم کو ماتا پتا پریوار بھائی بھتھیجے ملے اس جنم میں وہ ہم کو کسٹ دے رہے ہیں تو یہ سجا ان کو اگلے جنم میں ملے گی اس جنم میں سے شروع ہو جائے گی دیکھئے دھیان دیجئے گا پاپ منوں سے کہا پاپ منوں سے کہا پاپ وہ دھرتی پر نہیں چلتا وہ سر کی اوپر چلتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہم اسپطال پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب نے غلط فیس ہم سے لیا تو ہمارے پاپ کو ہم سے پیشا لیا ہم کو انجیکشنگ بھی بھونکا میرے پیر بھی کاتے ٹھیک تو ہم کو تو سجا مل گئی لیکن انہوں نے جو ڈبل ٹبل فیس لے لیا غلط پیسے لیے تو ہمارا پاپ سر سے اوٹر کے ڈاکٹر صاحب کے سر پر پہنچ گیا اگر انہوں نے باجی پیسے لیا ہے تو ان کو کوئی سجا نہیں ملے گی لیکن انہوں نے اگر ناجائد پیسے لے لیا ہے جادے لے لیا ہے اپنی محنت سے دوائی سے جو ڈاکٹر صاحب کو پھر ان کو کسٹ ہوگا جو ان کے سر سے پاپ اتر کے کسی تیسرے کے سر پر جائے گا دھیان سے کیے گا مونت سے کیا گیا پاپ وہ کبھی جمین میں نہیں چلتا وہ کار میں نہیں چلتا وہ سر کی اوپر چلتا ایک سے اترا دوسرے پر گیا جو اسے وہی حال سنی دیو کا ہے لوگ کہیں گے صاحب سنی دیو آئے ہیں لوگ گھبرا رہے ہیں ارے کیوں گھر آ رہا آپ نے سجا کیا وہ دندت دینے آگئے ہیں آپ کو اوپر بکایا ہے امین صاحب آپ کہیں آگئے الائی شیبالے آگئے آپ کو پریم لینے کے لیے تو آپ بھولاتے کا ہے لیے آپ کو دینا ہے تو دینا ہے تو سنی دیو آئے ہیں اس لیے سنی کی دسا میں راہو کی دسا میں دان کی پرتکلیا بنائی گئی تھی دان دیجئے گا تو جب دیجئے گا تو کچھ گئے آپ کا کشت کم ہوگا آپ ایسا نہیں کریں گے نا آپ کریں گے کیا پنڈی جی کو بلاؤ نیڑا پھول لاؤ کالا ٹل لاؤ جاؤ لاؤ بھالو کا با دنیا کا ڈمبر کریں گے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا بلے بلے بدوانوں سنی کا جاب کیجئے سنی بے کوپ ہے کیا کسی کا رقم آپ مار دیں جب آپ کے سامنے وہ تغادہ کرے تو آپ اس کے نام کی جاب سروں کر دیں وہ آپ کو چھوڑے گا وہ پہچھا چاہے گا پہچھا مانگے گا مکان مالی کرایا مانگنے آگئے اگر بٹی اس کے آگے سلگائیے ایک بار لوٹ جائے گا دو بار لوٹے گا تبارہ نہیں لوٹے گا تبارہ وہ کرایا لے کے جائے گا یا آپ کو مکان سے باہر کرے گا وہی حال سنی دیو کا ہے آپ کے اوپر اگر کسٹ آیا ہوا ہے سنی آپ کے اوپر آئے ہیں تو ایک آج بار تو آپ نے ان کو ہاں تو جوڑ کے ہٹا دیا ہے لیکن وہ چھے مہینے کے بعد پھر آپ کے پاس آمیں گے پھر آمیں گے جب تک وہ دند نہیں آپ کو دے دیں گے تب تک سنی دیو نہیں لوٹنے والے اور سنی کا کام کیا ہے وہ پیر میں ہی پہلا وار کرتے ہیں سنی کی دسہ اگر آ جاؤ پیروں میں ہوں تو پیر تو ٹوٹنے ٹوٹنا ہے اور اگر نہیں ٹوٹا ان کے ان پرکارین آپ نے اچھے کرم کیے ہیں بچ گئے تو وہ دوڑا ماریں گے آپ کو کہیں مقدمہ لگوا دیا کہیں کوئی بیماری لگا دیا آپ کو دوڑاتے رہیں گے آپ بیٹھ نہیں پائیں گے اس لیے سنی کو ساندھ کرنے کے لیے راہو کو ساندھ کرنے کے لیے آپ کو ایک مات رو پائے ہے دان سیوہ دان کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہاتھ تو ہیں آپ کے تو سیوہ کرو گو ماتا کی کتے بھئیہ کی گدھے بھئیہ جو پسو ہیں جن کو ہم پسو کہتے ہیں مندر میں ان کی پوجا کی جاتی ہے ہماری آپ کی پوجا نہیں ہوتی ہے ان کی سیوہ کرو گھر کا چھلکہ نکلے اس کو لے کے جاؤ اپنی ہاتھوں سے گدھا ملے گائے ملے سب پوجنیے ہیں کتہ ملے کتہ کو روٹی دے دیجئے گرے کو دے دیجئے گائے کو دے دیجئے جو بھی پسو ملے اس کو آپ کو دے دیجئے آپ کی نہیں اگر آپ کے پاس پہ ساندھ لیکن سیوہ کیجئے اگر کھرپی ہے آپ کا آنگن بڑا ہے آپ کا گھر بڑا ہے اگر گھاس نکلا ہے تو کھرپی سے گھاس چھلیے ساندھ نہ ہو جائے کچھ آر راحت نہ مل جائے آپ کو اب بہت زیادے دکھ میں دکھی مت ہوئی ہے کیوں یہ سمسار جو ہے یہ صرف ایک کہانی ہے یہ دیوہ سپن ہے ایک لمبا سپن ہے ہم لوگوں کے جیوان ایک وہی کیسٹ کیسٹ سمجھتے ہوں گے سیڈی سیڈی لگائیے سین اس میں بدلا کرے گا وہی ہم لوگوں کا جیوان ہے سین بدلتا ہے کبھی رو رہے ہیں کبھی ہس رہے ہیں کبھی ہم کو لوگ پاگل 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 کہا کرتے تھے آج وہ پاگل ترہ ترہ کی چیزوں کو پیدا کر کے اور لوگوں کی بولتی بنتی ہے کیوں لوگ دیکھیں کرتے نہیں ہیں ہماری ہاں کی پرمپرہ کتھا سنو اور کتھا کہو لیکن کچھ کرو مط کتھا کے انسار کرو مط کچھ نہیں اگر کرو تو آڈ امبر کرو آڈ امبر کے آؤ چار بجے بھور میں گنگا سنان کر رہے ہیں چار بجے بھور میں ڈپکی لگائیے گا جا کے تو گنگا جی آپ کے ہاتھ اوپر پرسند ہوں گی آپ کا پاپ بھولے گا یا جمع سے نکال دیجئے بھول جائے گا کچھ نہیں ملے گا اور وہی گنگا کے کنارے جائیے کتھوں کو دے دیجئے بندروں کو دے دیجئے گریب بچوں کو دے دیجئے بڑھا ہو کوئی اس کو دے دیجئے کوڑی یا پاہی جل اس کو دے دیجئے گنگا کے کنارے وہ دنوں دن میں بیاج کے آپ کا پونے بڑھے گا اور گنگا کے کنارے مندر میں تیرس اصطان پر کیا گیا پاپ وہ دنوں دن آپ کا بڑھے گا کبھی مندر جائیے بھیل بھلا کامیں مہلائیں آتھ کل دیکھ رہے ہیں کتنا گنڈے اور بھڑے پوساکوں میں نکلتی ہیں تو کم سے کم مندر میں بھئیہ نگاہ نیچی رکھو اگر مندر میں آپ کی نگاہ گنڈی ہو گئی تو وہ پاپ آپ کا وہ بہا کرے گا میں بیاج کے آپ کو پتہ نہیں چلے گا سال دو سال چار سال گواد کہیں آپ کا ایکشیڈنٹ ہو گیا کہیں کچھ ہو گیا اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کون سا پاپ کیا ہے اور کس پاپ کو آپ کو سجا ملی ہے ہم اپنے پریوار میں دیکھتے ہیں ہمارے بھٹیجے دکھی ہیں پریسان ہیں چون پریسان ہیں ان کو اپنا پاپ میں ان کا چاچا تھا رہا ان کے لئے نہ میں بابا ہوں نہ میں ان کے لئے سادھو ہوں نہ ان کے لئے میں گیانی ہوں میں ان کے لئے کچھ نہیں ہوں nothing میں ان کے لئے جیرو ہوں اس لئے اس لئے گست بھوک رہے ہیں ہم نے ان کو کئی بار سمجھایا لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ مانوتا کے منطر میں سارے دیوتا سماہیت ہیں نوٹ کر لیجے مانوتا کے منطروں میں سارے دیوتا سماحیت ہے بینا مانوتا کے بینا انسانیت کے کوئی آپ کا بھگوان خدا اللہ آپ کے اوپر مہربان نہیں ہوگا یہ دھروس اتت ہے دھنیواز